بات کریں گے سامان یہ ہندی کے کچھ میتھپن محاورے اور لوگوں کتیاں اور یا آپ کو کوئی قویری ہے یا کسین ہے تو آپ واتس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک ٹیلیگرام کے لنک بھی مل جائے گی آپ وہاں بھی جا کے جوڑ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں نمسکار میرے پیارے میتروں آپ کے اپنے چینل جی ایس کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے تو پہلا کسین پاپڑ بیلنا کا ارث ہے تو پاپڑ بیلنا کا ارث کیا ہو جائے گا مسیبت اٹھانا ہو جائے گا نیچے مطروں ٹھیکرا پھوٹنا اب دیکھئے ٹھیکرا پھوٹنا آگ کا ارث کیا ہوتا ہے کسی کے سر اپن جھوٹا دوست لگا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیکرا پھوٹنا ہو جائے گا نیچے مطروں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا اب جیے جو بلی کے گلے میں اپن گھنٹی باندھنا وہ بہت زیادہ کٹھن کام ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا کٹھن کام سمپن کرنا ہو جائے گا جیسے ناغنات ویسے ساپنات یعنی آپ دیکھو جیسے ناغ ہوتے ہیں ویسے ہی ساپ ہوتے ہیں تو کیا ہو جائے گا دو دوستوں میں سمانتا ہونا ہو جائے گا اب دیکھو آپے میں نہیں رہنا اس کا کیا ہو جائے گا اپنے کہتے ہیں نا کوئی ویکتی آپے میں ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا اپنی سودے کھو دینا ہو جائے گا مکھی مارنا اب دیکھیں مکھی مارنا کا عرص کیا ہو جائے گا یہ بہت آسان کسن ہے کھالی بیٹھے رہنا اب دیکھیں ایک آنکھ سے دیکھنا تو ایک آنکھ سے دیکھنا کا مطلب ہو جائے گا سبی کو اپن سم باو یعنی سمان باو سے دیکھنا ہو جائے گا اب دیکھیں آنا کانی کرنا اب اپن کسی وقتی کو کوئی کہتے ہیں بھائی تو یہ کام کر لے تو وہ چاہ کرتا ہے ٹال مٹول کرتے رہتا ہے کام کو تو آنا کانی کرنا کا چاہ ہو جائے گا ٹال مٹول کرنا ہو جائے گا اب دیکھیں گلر کا پھول ہونا یہ ایمپورٹنٹ ہے گلر کا پھول ہونا کا چاہ ہوتا ہے ادرش یہ ہونا ہو جائے گا اونچی دکان پھیکا پکوان اب یہ آپ کو دیکھیں دکان بہت زیادہ اوپر بنا دی اور اس میں پکوان بہت زیادہ بکواس کر رہے ہیں تو چاہ کر رہے ہیں وہ دکھاوا کر رہے ہیں تو اونچی دکان فیگا پاکوان کا چیہ ہو جائے گا دکھاوا کرنا ہو جائے گا نیشن مطروں گئے تھے راجہ چھڑانے نماز گلے پڑی تو اس کا چیہ ہو جائے گا اس کا عرص ہو جائے گا اپکار کرنے کے بدلے سوہم کو اپن چیہ دکھ بھوگنا پڑے یعنی سوہم دکھی ہو گئے نیشن مطروں اب دیکھیں کمار اپنا ہی گڑا سراہتا ہے اس کا عرص کیا ہو جائے گا اس کا عرص ہو جائے گا اپنی بنائی ہوئی وسطو سبھی کچھ کیا لگتی ہے اچھی لگتی ہے نیشن مطروں تبیلے کی بلا بندر کے سر اب یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے تبیلے کی بلا بندر کے سر اس کا چیہ ہو جائے گا کسی کا جو بھی اپن اپراد ہیں وہ کیا کر دیں اپن کسی کا اپراد دوسرے کے سر پر کر دیں یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے نیشن مطروں تین دن مہمان سوتھے دن حیوان یہ تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا جو اتھیتی جی ہوتے ہیں وہ تھوڑے دن کا ہی اچھا لگتا ہے نیشن مطروں دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھنا تو ایسا وقتی جو دن مطلب بہت زیادہ ایفرٹ کرے بہت زیادہ کام کرتے رہے یعنی اس کا ہو جائے گا کوئی بھی بڑا کام کرتے سمیں اپنے سکھ آرام کا کچھ دھیان نہ رکھنا ہو جائے گا نیشن مطروں اب دیکھیں رام نام جپنا پرایا مال اپنا اس کا عرط کیا ہوتا ہے اس کا عرط ہوتا ہے دوکے سے دن جمع کرنا ہو جائے گا نیشن مطروں اب دیکھیں نیم حکیم خطرے جان یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کسشن ہے تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں جو نیم حکیم کی دوا وغیرہ ہوتی ہے وہ جان کے لئے کیا ہوتی ہے خطرہ ہوتی ہے مطلب آپ ان اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جو علپ ودیا یعنی کم ودیا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بہنکر ہوتی ہے نیشن مطروں چور کی داڑی میں تنکا اب دیکھیں یعنی چور کی داڑی میں تنکا اس کا مطلب ہوتا ہے سنکا سے ریلیٹڈ تو کیا ہو جائے گا اپرادی جو ہوتا ہے وہ صدا کس سے گرا ہوا رہتا ہے سنکا سے گرا ہوا رہتا ہے نیشن مطروں سو سیانے ایک مت تو اس کا کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں سو سیانے جنے ہوتے ہیں وہ ایک مت سے ہی انداریں گے تو اس کا مطلب چاہتا ہے بدھیمانوں کے وچار ہمیشہ ایک سے ہوتے ہیں نیسٹ میترون اب دیکھئے کان میں تیل ڈالنا اب کان میں تیل ڈالنا کا چاہ ہو جائے گا اب کسی کے کان میں تیل ڈالنا تو وہ کسی کی باپ تو سنے گا نہیں تو اس کا چاہ ہو جائے گا انسونا کرنا ہو جائے گا نیسٹ میترون جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے قوی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوی کی کلپنا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں تک سوری یعنی روی بھی نہیں پہنچ پاتا تو کیا ہو جائے گا قوی کلپنا کرتا ہے نیسٹ میترون جا کے پاؤنا پھٹے بیوائی سوکیا جاننے پیر پرائی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر جو بھی بیٹتی ہے وہی ویکتی اس کے بارے میں جانتا ہے نیسٹ میترون اب دیکھیں آنسو پہنچنا آنسو پہنچنا کا عرط کیا ہو جائے گا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے تو اس کا ہو جائے گا سانتوانہ دینا ہو جائے گا نیسٹ میترون نیسٹ میترون اڑتی چھڑیا پہچاننا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اڑتی چھڑیا پہچاننا آپ کہتے ہیں کہ کچھ ویکتی یہ تو ایسا ویکتی یہ اڑتی چھڑیا کو بھی پہچان لیتا ہے تو وہ کیا جان لیتا ہے من کی بات کسی کی بھی جان لینا ہوتا ہے نیسٹ میترون اب دیکھیں اونٹ کے موہ میں کیا ہوتا ہے جیرہ یعنی جروعت سے زیادہ مطلب اتی دی کم کوئی چیز کیا ہو جائے بہت زیادہ کم ہو جائے تو اس کو اپن کیا گئیں گے اونٹ کے موہ میں جیرہ تو میترون یہ میں نے آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ محابرے رکھیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا لائک جرور کریں کوئی بھی ایک ویڈیا پرابلم ہو تو کمنٹ کریں اپنے پرینٹس میں سیئر کریں اور نئے مہمانوں سے بھنتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبائیں جو اس کے بغل میں ہوگا جس سے ویڈیو کو نوٹیپیشن ہے آپ تک پہنسے گئے Thank you پرینٹس جائے ہند جائے بھارت